ربیوں کو بتائیں گے وزیر مملک قید مریے مورنگ زیب اس وقت سرفیس اسپتال میں میڈیا سے گفت اس کا بیان ہے اس سے لگتا ہے کہ انفراتی فیل تھا یا کچھ پیچھے سے دوریاں لائے گی اس کے ساتھ ملالے ایک سوال بھی کہ پہلے جو ہے وقاس نظیر صاحب جی آئیٹی کا کنوینئر بنایا گیا پھر رائے تاہر کا نام آیا پھر محمد تاہر صاحب کا نام ہے یہ کیا بدعواسی ہے کہ تبڑیل ہوئی یہ کل جی آئیٹی کی مجھے بھی پتا چلا ہے کہ جی آئیٹی کی ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے اور رائے تاہر صاحب اس کو ہیٹ کر رہے ہیں جس میں یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر تمام ایجنسیز کے لوگ بھی شامل ہیں اس جی آئیٹی کے اندر اور جو بیان ہے وہ آلڑی آ گیا ہے لیکن میں ایک اور درخواست کروں گی خاص طور پر میڈیا سے کہ جو بیان پہلے تو اس بیان کا جاری ہونا میرے خیال میں غیر اخلاقی تو ہے ہی لیکن لیگلی بھی اس بیان کا جاری ہونا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ایک اسیسنیٹر ہے ایک قاتل ہے جس نے اٹیمٹ کی ہے انٹیریر منسٹر کے اوپر اٹیک کیا ہے وہ آپ اپنی ٹی وی سکرینز پہ لگا کے اور جو وہ بول رہا ہے وہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتا ہے تو میں آپ سب سے درخواست کروں گی کیونکہ کوئی چیز ایسی کیوی جو کسی کی زندگی کے نقصان کا باعث بن سکے اسے ہم سب کو اجتماعی طور کے اوپر میڈیا کو بھی اور ہم سب کو اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے تو پہلے تو میں یہ درخواست کروں گی میں نے پیمرا کو بھی کل کہا ہے میں نے پی بی اے سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ ویڈیو نہ چلائیں اور وہ انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے گجران والا اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے جو اٹیکر ہے اس کی انویسٹیگیشن کے اندر اور کاؤنٹر ٹیلیرزم جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی اس وقت انویسٹیگیشن کر رہا ہے جی آئی ٹی کی پہلی میٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ خود انٹیئر منسٹری اس سے لوگوں کو آگاہ کرے گی مجھے میں ہم کوئیسٹن اڑا گیا کہ تین مرتبہ جی آئی ٹی کا سربراہ دبدیر ہوئے میں صرف یہ کہوں گی کہ جو مجھے ابھی پتا چلا جن کا نام اگر اس میں کوئی میں نے کنفیوزن کی ہے لیکن جی آئی ٹی کی جو اچھی بات ہے خوش آئین بات ہے کہ جی آئی ٹی کی جو کاروائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ ایک جو روایت ملک میں چل پڑی ہے اور روایت میں کہ آپ جس مرضی کی پگڑی اچھا لیں جس مرضی کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیں جس مرضی کے اوپر الزام لگا دیں کل کا جو واقعہ نیپ کوٹ کا آپ کے سامنے آیا ہے کہ نیپ چیئرمن کی طرف سے اور نیپ کوٹ کی طرف سے جو منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا ہے اور وہ اتنا مزہکہ خیص افسوسناک کہ ایک نیپ کے ادارے میں جو کرپشن کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے وہ میڈیا کی نیوز کے اوپر اس پہ نوٹس لیا گیا اور اس کے اوپر انکوائری کیا حکم جاری کر دیا گیا ان کے بورٹ کی طرف سے تو یہ میں اس کو کنڈیم بھی کرتی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کالا قانون جو پہلے ہی ایک ڈکٹیٹر کا قانون ہے لیکن اس چیز کو لائسنس ٹو کل لائسنس ٹو کہ آپ کسی کی آپ کو ایک لائسنس دیتا ہے کہ آپ کسی کو پر کوئی بھی الزام لگائیں ایک دو سال کا جو کٹھن ٹرائل ہے وہ نواز شریف صاحب نے اس کو پورا کیا ہے جس کے اندر سپریم کورٹ جے آئی ٹی پھر جے آئی ٹی اس کے بعد نیپ کورٹ کا ٹرائل چھے ریفرنسز اٹھارہ گواہ اس کے بعد مقدمے کے انویسٹیگیشن کے اندر توسی پہ توسی کال پھر اس کے اندر توسی مانگ لی گئی ہے اور اس کے بعد جو جج صاحب ہیں اور جو نیپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے جلدی اس کا فیصلہ کرنا ہے تو ہمارے جو لائر ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پہلے ہمیں بھی اتنا ہی ٹائم دیں جس ٹائم کے اندر آپ نے جو نیپ پروسیکیوٹر ہے اس کو ٹائم دیا ہے اور پورے دو سال میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دوسری طرف جھوٹے فیک نیوز کے اوپر نیپ کے پاس اب اور کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا آٹھ مہینے کی انویسٹیگیشن کر کے ایک روپے کی کرپشن اور اس کے برعکس کیا کہ رائیونڈ کی روڈ جس کا ریفرنس ایڈ کیا گیا اور کل ایک فیک نیوز کے اوپر ایک انکوائری جاری کر دی گئی لیکن میں یہ پوچھتی ہوں میں آنروربل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں اور میں چیئرمن نیپ سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں کہ اس بارے میں کوئی سوال پوچھے گا کہ تین دفعہ منتخف وزیر آزم جس کا ٹرائل نیپ کے اندر چھے ریفرنس کے اندر ہو رہا ہے جس میں ایک روپے کی کرپشن آپ کے پاس ابھی تک نہیں آپ کو ملی لیکن اس کے برعکس اس کے برعکس ایک وہ لادلہ جو نیپ کورٹ سے پارلمنٹ پہ حملہ کرے تو بری سپریم کورٹ کے بار گندے کپڑے لٹکائے تو بری سپریم کورٹ کے اندر نکلی دستاویز جمع کرائے تو بری اور دوسرے طرف آپ فیک نیوز کے سہارے لے کر انکوائری کا حکم کرتے ہیں اور یہ کس قسم کا قانون ہے یہ نیپ کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ایک کیس جو دن رات سنا جا رہا ہے باقی کیسوں کے دوسرے لادلے ساپ کے کاغذ ہی گم ہو جاتے ہیں ایک کیس جو دن رات سنا جا رہا ہے جس کے اوپر توسیر پہ توسیر ہو رہی ہے ریفرنس کے اوپر ریفرنس جاری کیا جا رہا ہے فیک نیوز کا سہارہ لے کر فیک نیوز کا سہارہ لے کر الزامات لگائے جا رہے ہیں کسور اس لیے کہ پاکستان کی عوام نے محمد نواز شریف کو وزیر آزم بنایا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ ملک کا وزیر آزم نواز شریف کو بنایا کسور یہ ہے کسور یہ ہے کہ کام اتنا کیا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ سب کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف صاحب کی فتح ہوگی اور یہ کسور ہے یہ کسور ہے کہ پاکستان کی عوام جہاں جاتے ہیں سمندر امڈ آتا ہے اس لیے فیک نیوز کا سہارہ لے کر اتنی شرم